السلام علیکم محترم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو کا انوان اسرائیلی آئل ریفانری میں لگنے والی آگ ہے ناظرین اسرائیل کے شہر حیفہ میں یہ آئل ریفانری میں آگ کیوں لگی اور حیفہ شہر ہمیشہ آرانی مزائلوں پر کیوں رہتا ہے اور یہ اس شہر کی اسرائیلی ترقی میں کیا کردار رکھتا ہے آج ہم یہی موضوع ڈسکس کریں گے موضوع شروع ہونے سے پہلے میری تمام دوستوں سے اپیل ہے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ذہا اسرائیل کا شہر حیفہ تیسرا بڑا شہر ہے اس کو آپ اسرائیل کا اینومک زون یا معاشی حب بھی کہہ سکتے ہیں اس شہر میں سنتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اسی شہر کے اندر یہ آئل ریفانری موجود تھی اور اسرائیلی تحقی میں حیفہ شہر ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اسرائیل نے جب نیوکلر سائنٹس محسن ففری دادا کو قتل کروایا اس وقت سے ایران حیفہ شہر کو اپنی مزائل کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ایران اس شہر کی معاشی اہمیت سے واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ اسرائیل کی دوسری دختی رکھ ہے اس شہر میں موجود سب سے بڑی آئل ریفانری میں آج رات اچانک آگ بڑک اٹھی جس سے ریفانری تقریباً ستر فیصد تک تباہ ہو کر رہ گئی اسرائیلی فائیڈیر نے تین سے چار گھنٹے کی سر توڑ کوشیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا اس آگ کے دوران حیفہ شہر دماغوں سے گونجتا رہا اسرائیل کے درو دوار لرزتے رہے اسرائیلی ذرائع بلاغ سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اسرائیل نے ابھی تک کسی پر بھی سواکے کا الزام نہیں لگایا صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آگ سائبر اٹیک کے ذریعے لگائی گئی تھی جبکہ ایرانی میڈیا نے اسے قدرت کا انتقام قرار دیا ہے شکریہ ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے شکریہ اللہ حافظ نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ذہا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں